ڈاکٹر بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو یہ بہت ہی نقصان ڈائیک ہے کیوں نقصان ڈائیک ہے پوری ویڈیو میں بتاؤں گا ایک ایک پورا ریزد بتاؤں گا کہ امرود میں باوہ سیر ہو گیا ہے امرود ایک دب ایوائٹ کرنا چاہیے بلکل نہیں کھانا چاہیے کیوں نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو فیشل ہوتا ہے ملدوار میں چیرہ لگ جاتا ہے لاؤنی ٹوٹل کٹ لگ جاتا ہے نلوچ کے پاس وہیں جب باوہ سیر ہوتا ہے تو مسے اندر سے باہر لٹکتے ہیں اور پچھکاری جیسا بلڈ آتا ہے دونوں میں خون آتا ہے لیکن فیشل میں درد ہوتا ہے اور باوہ سیر میں درد نہیں ہوتا لیکن اس میں خون آتا ہے پچھکاری جیسا بلڈ آتا ہے سنا ہوگا خونی باوہ سیر ہے تو اس میں پائلز کے سیمٹمز ہیں ٹھیک ہے پائلز کے جو سیمٹمز ہیں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتا ہے کمی پین ہوتا ہے لیکن تھومبوس پائل میں ہیں وہیں فیشل میں آپ کو درد جلن خجلی رکت آتا ہے یا پھر رکت جو آئے گا وہ لائٹنگ مکس ہو کے آتا ہے تو امرود کیوں نہیں کھانا چاہیے اس دونوں بیماروں میں اگر آپ کو ملدوار کی کوئی بیماری ہے تو امرود کیوں نہیں کھانا چاہیے تو سب سے پہلے جو امرود کے جو بیڈے ہوتے ہیں جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ہی نکلتے ہیں کھڑے کھایا وہ growsلتے ہیں جب پستہ نہیں ہے یقابلہ ملدوار میں کہیں بھی گواویا مس لوگوال مت Brot پائل مس Cancer جو آپ ملدوار کے protege لائری لیے جاتے ہیں تو یہ امروت کے جو بیجے ہیں گواوا کے بیجے ہیں وہیں اسی میں آ کے ٹھوکر مارتے ہیں جیسے نکلے تو اسی پہ رگڑتے ہوئے فرکشن کرتے ہوئے ٹھوکر مارتے ہیں تو وہاں پہ چیرہ لگ جاتا ہے جیسا چیرہ لگے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ بلڈ آنا سٹارٹ ہو جائے گا وہیں اگر تہین کھاؤ ہے ملدوار میں آپ کا کہیں چیرہ لگا ہوا ہے اگر اسی چیرے پہ اگر یہ امروت کے دانے وہیں پہ گڑ جائیں گے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گڑن ہوگی چوبن ہوگی ایسا لگے کوئی کاٹ رہا ہے کچھ ایسے تو بیٹھیں گے الگ 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 پوزیشن میں تو یہ آپ کو فیشل کی وجہ سے آپ کو امروت میں بہت دکت ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ بیماریاں ہیں جیسے کی پائز بہوشیر اور فیشل جیسی بیماریاں ہیں تو اگر آئیرویت کے بات کریں تو اس پاراوت کہا جاتا ہے اگر آپ کچھا امروت کھاتے ہیں تو یہ نقصان بہت دائیک ہے کیونکہ نقصان دائیک ہے سب سے پہلے یہ اگنی کو بھی مند کرتا ہے آپ کا جو پاچک اگنی ہے اس کو مند کرتا ہے اور آپ کے اگنی جب مند کرے گا تو پش نہیں پائے گا انڈائیزیشن ہوگا تو آپ کا جو مل ہے وہ آپ کا اتنا اچھا نہیں بن پائے گا جسے کرنے کونسٹیپیشن بھی کبھی کبھی کر دیتا ہے آپ کا یہ کیونکہ ایک بیماری ہوتی بھشمک کچھ بھی کھا جو سب پچھتا چلا جاتا ہے تو اس میں دیا جاتا ہے کیونکہ انڈائیزیشن کرتا ہے وہ تھوڑا سا اگنی کو مند کرتا ہے تو جو کچھے امروت ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لئے نہیں کھانا چاہیے تو یہ رہی جانکاری امروت میں امروت بھوا سیر کیلئے کیوں کھاتا ہے تو آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ امروت کیوں کھاتا ہے تھوڑا سا اور بتاؤں گا امروت جو ہوتا ہے دوستو وہ اگر آپ کو ملواری کوئی بیماری پیس نہیں ہے فشل نہیں ہے تو آپ پکا ہوا امروت کھا سکتے ہیں تو وہ ٹھیک کام کرے گا کونسٹیپیشن سے بھی ریلیو کرتا ہے کچھ لوگوں کو کیوں کرتا ہے کیونکہ جو فائیور بہت کھنٹیل ہونے فائیور بہت ہی زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا مل بھی زیادہ بنے گا وہیں جب آپ کچھا امروت کھاتے ہیں یا پھر آپ کو ملواری کوئی بیماری ہے جیسے کی پائل فشل تو کیا ہوگا جب آپ جو بیجے ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں وہ آپ کو گھڑن کرتے ہیں اسی جب پائل ماس پہ تھکر مارتے ہیں تو آپ کو یہ سمسیاں بن جاتی ہے بار بار تو اگر آپ کو ایسی سمسیاں ہے تو آپ بالکل سودان نہ ہے اگر آپ کو بہت سیر ہے تو اگر آپ کھار ہے تو دیکھ آپ کو ریزرڈ ملنا ہوگا کہ دوسرے دن پھر سے درد یا خون آ رہا ہوگا تو دوستو سودان نہ ہے اور ایک ساتھ اور اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ کو ہاتھ میں کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے تو اگر میں بار بار اس کو ٹسٹ کروں گا تو کیا ہوگا درد ہوگا درد ہوگا اسی پرگار جب آپ کے ملوار میں کوئی گھا ہو جاتا ہے اگر آپ کے ملوار میں کہیں بیچ کی ٹکڑے اگر آپ کے گھڑن ہوں گے تو کیا ہوگا درد ہوگا جلن ہوگا وہیں زیادہ مل بننے کی وجہ سے بھی آپ کو اٹریشن ہوگا درد ہوگا جلن ہوگا تو یہ رہی جانگا ہی دوستو امروز کیوں گھا تک ہے اور کیوں نہیں کھانا چاہیے تھنڈواز